دعا زہور امام زمن اللہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکہ علیہ وعلا بائی بیادی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ ولی جم و حافظہم و قائدہم و ناسروں و دلیلا و اینا حتا تزکنہ باردکہ تبت مطویہ طویلا یارب محمد و علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجہ قائم و علی محمد چودہ کا خالق اللہ چودہ کا مالک اللہ چودہ کا رازق اللہ میرے چاچا غلام عباس کی یہ سفیدہ بچھائی آپ سب کا چل کے آنا میں حقیر کی نوکری اپنے دربار میں قبول فرما مالک و خالق اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ طیب و طاہر مزنبل و مدسر رسول کا اس پر آشوق دور میں ہر مومن ازادار کی ماں بین بیٹی کا پڑھدہ قیم فرما مالک انہی سیرت سیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما مالک جو ان کی طرف بری نگاہ ڈالے اس نگاہ کو نست و نابود فرما مالک و خالق اللہ تجھے واسطہ بیمار کربلہ کی بیماری کا جو بیمار ہیں انہیں شفائق کاملہ عطا فرما مالک و خالق اللہ تجھے واسطہ امام رضا بادشاہ کے وسیع قزانے کا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما مالک و خالق اللہ تو جواستہ جناب سیدہ کی عزت و عزمت کا مالک و خالق اللہ تو جواستہ امام موسیٰ قاظم کی بے گناہ قید کا جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں جد رہائی عطا فرما مالک و خالق اللہ تو جواستہ طیب طائر مضمبل و مدسر رسول کا یہ جو ہاتھ تیرے دربار میں بلند ہیں کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ کرنا مالک و خالق اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ حج بیت اللہ اور زیارت امام حسین علی مقام نہ کر لیں مالک و خالق اللہ تو جواستہ طیب طائر مضمبل و مدسر رسول کا مالک اللہ تو جواستہ جناب عباس کے بعضوں کا مالک اللہ تو جواستہ جناب شہزاد علی اکبر کی جوانی کا وارث کے ہوتے ہوئے لا وارث ہیں ہمارے وارث کا ظہور جلدہ جلدہ فرما دعاوں کی مستجابی کے لئے صلوات پڑھ لیں بڑا دور کا سفر کیا ہے اور دو حکم تھے ایک چاچا غلام عباس کا اور ایک علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب کا رات کو قبلہ صاحب کے آشبہ داری میں ماتمداری تھی تو ساری رات وہیں خدمت میں رہے انہوں نے کہا بیٹا میں جھنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں پر پابندی کی وجہ سے نہیں غلام عباس میرا بھائی ہے اس کے پاس تُو نے جانا ہے پڑھنا ہے جتنی مجالس ہے وہ چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے تُو نے پڑھنا ہے وہاں سے سیدھا یہاں پہ آیا صبح نو بجے سے لے کے آپ تک بیٹھا رہا میں نے کہا چاچا آپ کا حکم ایک طرف علامہ صاحب کو حکم ہے جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں پڑھوا لیجئے گا آپ جناب سیدہ کی عزت و عظمت پہ بلانتر سلوات پڑھے میں نوکنی کی ابتدا کرتا ہوں خود کو کام نہیں سمجھنا کافی ساری تعداد ہے سلوات ایسے پڑھیں جیسے لائی کے سلوات ہیں اس ممبر کی قسم یہ ممبر کعبے سے کم نہیں کعبے کو بچانے والا حسین ابن علی ہے یہ غلاف ممبر غلاف کعبہ سمجھ کے میں ہاتھ میں لے کے لائی ویڈیو چل رہی ہے یہ غلاف کعبہ سمجھ کے ہاتھ میں لے کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں واحد یہ درود والی عبادت ہے جو بندوں کے ساتھ اللہ شریک ہو کے محمد و آل محمد پہ پڑھتا ہے یہ جو ہاتھ بلاند ہو رہے کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ کرے جناب محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت پہ بلاند تار سلوات پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللہ زی لم یزل قائمن و دائمن ازل سمان ذات و راجن ولہ حجم ذات و تاجن ولہ لیلوں تاجن ولہ باہروں ساجن ولہ جبنوں زوجاجن ولہ جبنوں زوجاجن ولہ خلقوں ذاتوں میں آخر اصلت و سلام بیتیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ویل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین المتاہرین سلوات اللہ علیہ مجمعین ولنت اللہ علیہ دائی مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بندے کی دل و دماغ میں کریم کربلا کا جتنا احسان بلاند ہے وہ اتنی بلاند سلوات پڑھے اسی جملے پہ مجھے پتا چال جائے گا کہ جنگ کی سرزمین سے علامہ صاحب اتنا پیار کیوں کرتے ہیں اسی ایک جملے پہ مجھے پتا چال جائے گا کہ نانگے امرانے کے لیے ان کے دل میں اتنی قدر کیوں ہے اسی ایک جملے پہ آیت اللہ شہاب الدین مراشی کہتا ہے دنیا والوں چودہ کے بارے میں مت سوچو پہلے ان کی جودیوں کے بارے میں سوچو کیا بات ہے یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو دونات بلند کر کے مراشی نے کبلہ کافی ساری چوتیوں کا ذکر کیا ہے دو سے تین چوتیوں کا ذکر تبرکن مسائب اور ممبر اپنے واجب القدر کے حوالے پہلی پہلی چوتی جو مراشی نے ذکر کیا ہے آیت اللہ کا نام لے رہا ہوں آیت اللہ وہ بھی تین قسم کے مہتحد ہوتے ہیں ایک مہتحد ایک مہتحد اعلیٰ اور ایک مہتحد اعظم آیت اللہ اس کا نام لیا ہے جو مہتحد اعظم ہے آیت اللہ شہاب الدین کہتا ہے پہلی پہلی جوتی محمد مصطفی کی جاپی طیب طاہر مضمبل و مدصر رسول کی علی رضا بھائی جوتی ٹوٹنے کے قریب آتی طیب طاہر مضمبل و مدصر رسول میرے مولا امیر کائنات کو آواز دے کے کہتے یا علی میری جوتی ٹوٹنے کے قریب آگئی ہے اسے پیواند لگا کے لاؤ میرے امیر کائنات مولا آتے ید اللہی والے ہاتھوں کے ساتھ محمد مصطفی کی جوتی کو اٹھا کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے دروش شریف پڑھنے کے ساتھ جوتی کو ٹانکہ لگانا شروع کر دیتے کچھ بندوں کو اعتراض ہوا انہوں نے کہا یا علی جوتی پہ بھی تمہارا قبضہ ہم محمد مصطفی کی جوتی کو ہاتھ لگائیں گے میرے مولا امیر کائنات نے کہا پہلے بھی تمہارے اور میرے سفارتی تعلقات کچھ بہتر نہیں لہٰذا جس کی جوتی ہے اسی سے پوچھو کیا بات ہے جی سلامت رہیں قبلہ علی کے فضائل مرد بان کے سننے چاہیے عورت بان کے وہ سنتے ہیں جن کے پیروں نے کہیں شرم دلایا ہو ہم بڑے فخر سے اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹا کے کہتے ہیں بیٹا میرے پہنٹن پاک تیرے پہنٹن پاک تیری ماں کے پہنٹن پاک تیری بہن کے پہنٹن پاک اگر مولوی تیرے علم طاقت ہے تو تو بھی کہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ایک جنگ میں کہے ایسے دوڑے ایسے دوڑے اپنے ہی دروازے سے گزرتے ہوئے اپنے ہی بیوی سے کہنے لگے پلیز امم مدینہ کتے رہ گئے جیو سلامت رہیں دونات بلند کر کے قبلہ یہ آئے محمد مصطفیٰ کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی جوتی کو ٹانکہ کیوں نہیں لگا سکتے مولا امیرے کائنات نے کہا آپ بتائیں کہ یہ آپ کی جوتی کو ٹانکہ کیوں نہیں لگا سکتے میرے مولا امیرے کائنات نے جناب سیدہ کی زتو عظمت پہ بلانتار سلوات پڑھ لیں آئے بھائی مجال مسائب خان باب کا مسائب خان فرزاند اور ملک پاکستان کی نام ورز تھی بسم اللہ مجال پھر بھی جناب سیدہ کی عزت و عظمت پہ بلانتار سلوات پڑھ لیں تیب تاہر مضمل مدسر رسول نے کہا اللہ نے جو مجھے ان جاہل آن پڑ بدوں میں نبی بنا کے بھیجا جن بندوں کو میری جوتی کی معرفت نہیں اس ممبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے علی رضا چطوئی کہہ رہا ہے جو محمد مصطفی کی جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے وہ زندگی میں علی جیسے کیسے ہو سکتے تھے کیا بات ہے جیسے یہ جو ہاتھ بلان دو رہے کسی کمینے کے موتائی دو دو راز بلان کر کے حیزاری بڑا نام سنائے کے بلا آپ کی سماعت کو سلام ہے جتنا سن رہے ہیں بہت بہتر سن رہے ہیں اور سے لے گئے یہاں تک پھر دو ڈیوٹیاں دینے تھی لیکن ان سے معذرت کی ہے جتنا سن رہے ہیں آپ کی کیا بات ہے میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں جب محمد مصطفی نے کہا یہ میری جوتی کو ہاتھ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ اس جوتی نے جانا ہے محراج پہ پھر علی رضا چطوئی بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا محراج پہ جوتیے دو نہیں گئی جوتیے چار گئی ہیں دو پڑھتے کے باہر تھی دو پڑھتے کے اندر تھی جو پڑھتے کے باہر تھی انہیں علی ہاتھ لگاتا رہا جو پڑھتے کے اندر تھی انہیں بطول صاحب کرتی رہی عقیدہ بولتا ہے باشا جی اگر عقیدہ علم کے ٹوٹل ترچے ہیں دس دس کے دس ہیں سلمان کے پاس باشا جی عقیدہ ہی بولتا ہے نا عقیدہ دل میں ہو اور پوری ذمہ داری کے ساتھ طالب علم ہونے کے ناتے پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے ممبر پہ ہاتھ رہ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ کی بات ہے عقیدہ محمد مصطفیٰ نے کہا اگر سلمان والا عقیدہ ابو زر کو پتا چل جائے تو ابو زر سلمان کا سر کلم کر دے باگ محمد مصطفیٰ کا دور گزرا کسی نے اس حدیث کے بارے میں نہ پوچھا امیر کائنات کا دور آیا کسی نے نہ پوچھا حسن بادشاہ کا دور آیا کسی نے نہ پوچھا آیا دور امیر علی زین علاب دین کا ایک ساحل آیا اس ساحل نے آکے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا آپ کے نانا نے جو وہ حدیث فرمائی تھی کہ سلمان کا عقیدہ اگر ابو زر کو پتا چل جائے وہ سلمان کا سر کلم کر دے وہ سلمان کا عقیدہ کیا تھا اس ممبر کی قسم نبی کی نبوہت کی قسم علی کی ولایت کی قسم قسمیں اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو یقین آ جائے ورنہ سلمان کے فضائل میں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں سلمان ساحل کی طرف دیکھ کے امام علی زین علاب دین نے کہا سن تو بھی سن اور دنیا والوں کو بھی بتانا جس حد تک ابو زر اللہ کو مانتا تھا اس حد تک سلمان علی کو مانتا تھا کیا بات ہے جی سلامت رہے دونہ ادھولان کر گئے حیدری اس حد تک سلمان علی کو مانتا تھا یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج کے دور میں ویڈیو بن رہی ہے لائف چال رہی ہے آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ولایت علی کا کتاب کا نام فخر فارس سفن نمبر اٹھاسی کتاب کا نام نہ ہو حوالہ جھوٹا ہو میری سزا گولی آپ سن کے آپ نہ مانیں آپ جانے اور مولا جانے کتاب کا نام فخر فارس سفن نمبر اٹھاسی سلمان فارسی ایک فارسی کو پکڑ کر محمد مصطفیٰ کی کچہری میں لے کے آئے محمد مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ یہ عربی نہیں ہے یہ فارسی ہے یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے نماز میں کوئی نہ کوئی آیت بھول جاتا ہے اس کی کوئی ایسی اصلاح کرے کہ یہ نماز پڑھے آیت بھولے اور اس کی عبادت مکمل ہو جائے میرے تیوب و طائر مزمبل مدسر رسول نے ایسا خلاصہ کیا قیامت تک مخصر سار اٹھا ہی نہیں سکتا محمد مصطفیٰ نے کہا فارسی قریبہ فارسی قریبہ فارسی کے طرف دیکھ کے تیوب و طائر مزمبل مدسر رسول نے کہا اوہ فارسی جب بھی تو نماز پڑھتا ہے کیا نماز میں کوئی نہ کوئی آیت بھول جاتا ہے یہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نماز میں کوئی نہ کوئی آیت بھول جاتا ہوں تیوب و طائر مزمبل مدسر رسول نے اس کی طرف دیکھ کے کہا سن دنیا والوں کو بھی بتانا تُو جہاں پہ بھی قرآن کی آیت بھولے وہی پہ میرے بھائی علی کا نام لے دے ہر عبادت سے افضل نام ہے میرے بھائی علی کا کیا بات ہے جی سلامت رہیں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے مالک کبھی کسی کمینے کے موتائج نہ کریں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا بات ہے جی سلامت رہیں کیسا سم محول ہیں کیا بات ہے جی آیت اللہ شاہد عبید عمران شیف مجاہد بھائی دوسری دوسری بسم اللہ نوکستان دوسری دوسری جوتی کا ذکر کیونکہ میں بانی بھی ہوں اور وقت کی نزاکت میرے سامنے ہے دوسری دوسری نالین مجتبا مولا کی مجتبا مولا نماز اثر پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے مسجد کے سین میں یہ لائین شام اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے لیے ہیرے چاندی سونے کے ٹھیر لگا کے امبار لگا کے تقسیم کرتا رہا بیعت لیتا رہا تقسیم کرتا رہا بیعت لیتا رہا جیسے ہی نماز اثر پڑھنے کے لیے مجتبا مولا مسجد نبی میں داخل ہوئے اس نے اپنے نوکر کی طرف دیکھ کے کہا یہ جو آ رہا ہے یہ عام نہیں یہ خاص ہے یہ رسول کا بیٹا ہے جتنا مال میں نے سارا دن تقسیم کیا ہے اس کا تو گناہ لا کے پیش کر مجتبا مولا کو ہمارا روح جمع رہے گا کہ ہمارے پاس مال کی کوئی کمی نہیں اس نے ہیرے چاندی سونے کے ٹھیر لگا ہے جیسے اس نے ٹھیر لگا ہے میرے مجتبا مولا نماز اثر سے فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی چلنا شروع کیا اس کے غلام نے دیکھا دیکھ کے جلتی سے دوڑا دوڑنے کے بعد مجتبا مولا کی جوتی کو ساف کیا ساف کر کے مجتبا مولا کو پیش کیا جیسے ہی مجتبا مولا نے جوتی پہنی اس کی طرف دیکھ کے کہا تجھے مال چاہیے یہ کہتا ہے جیس چاہیے میرے مجتبا مولا نے کہا یہ جو ہیرے چاندی سونے کے ٹھیر لگے ہوئے ہیں اٹھا اور گھر لے جا یہ لئی نے شام کہتا ہے میں نے اتنا مال آپ کو دیا ہے آپ نے میرے ادنا سے غلام کو دیا ہے اٹھ کے دات ہوگے دات کم ہے اگر آج جبرائیل بھی سمی بھی آکے مجھے دات دے دات والا کشکول برتا نہیں مجتبا مولا نے اس لائی نے شام کی طرف دیکھ کے کہا سن اس نے دشمن کے سامنے میری چوتی کی عزت کی ہے کہ میں نے اپنی چوتی کا صدقہ دیا ہے کیونکہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں کیا بات ہے جی سلامت رہے دونال بلانگار کے حیدری تیسری تیسری نالائن ایک فرمان یاد آگے امام جعفر صادق کا جناب امام جعفر صادق کی عزت و عظمت پہ بلانتار صلوات پڑھ لیں قبلہ لائف چل رہی ہے کتاب کا حوالہ غلط ہو میری صدا گولی جھوٹ بولوں اللہ نے کسی پہ لانت نہیں کی ہے فقط جھوٹے پہ اللہ نے لانت کی ہے نانگے کی سرزمین پہ اس فرمان کی قیمت نہ ملی زندگی میں ہستیفہ اگر قیمت مل گئی اس سرزمین سے بچہ پھون کرے علی اللہ جتوئی جودیے نہیں پہنے گا اس کی عدب میں کھڑا رہے گا اگر قیمت مل گئی قیمت نہ ملی تو ہستیفہ کتاب کا نام فخر صادق لکھنے والے آیت اللہ شاہب الدین مراشی آیت اللہ شاہب الدین مراشی فرماتے ہیں جب منکرے ولایت علی گھر سے نکلتا ہے شیطان اسے دیکھتا رہتا ہے یہ مسجد میں داخل ہوا شیطان اسے دیکھ رہا ہے اس نے غوضو کرنا شروع کیا شیطان اسے دیکھ رہا ہے یہ مسلحے پہ آیا شیطان اسے دیکھ رہا ہے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی شیطان اسے دیکھ رہا ہے قیمت ملی پہلے دعویٰ کیا ہے بچہ پھون کرے ضرور ہوں گا پچھتر فیصد زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے نانگا کی سرزمی کے نام کر کے جا رہا ہوں یہ جب نماز پڑھنے کے بعد منکرے ولایت علی مسلح لپیٹ کے واپس جانے لگا شیطان نے کہہ کے مارنے شروع کر دی یہ منکرے ولایت علی کہتا ہے تو ہاتھ کیوں رہا ہے شیطان کہتا ہے اللہ تجھ پہ لانت کرے میں بھی حجت کا انکاری تھا تو بھی حجت کا انکاری ہے کیا بات ہے جی سلامت رہیں یہ جو ہاتھ بلان دو رہے مالک کبھی کسی کمینے کے موت آئی نہ کریں بولو بولو علی اللہ علی کلاندار جیو سلامت رہیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی سلامت رہیں آپ کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو آئیمت آئیرین آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے مالک دشمن کی نظر سے محفوظ رکھے آج کے دور میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ فقط ولایت علی ہے فقط ولایت علی یہ ممبر بہادرہ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اور کوئی جنگ ہی نہیں تھی کربلا میں اگر کربلا کا معاہدہ نبیوں کے باس کی بات ہوتی تو سب سے پہلے آدم کے پاس آیا تھا سب سے پہلے کبلا کس کے پاس آیا تھا آدم کے پاس جب پیگناہ بیٹے کا خون دیکھا اس نے کہا مالک اللہ میری توبہ یہ اتنا بڑا معاہدہ میں حل نہیں کر سکتا نبیوں کے فرش چلتی آئی سارے توبہ کرتے آئے فرش چلتی آئی توبہ کرتے آئے فرش چلتی آئے نہ جانے کیسے کریم کا نام ہے حسین کتنے کریم کا نام ہے حسین جس نے اپنے نانا کی طرف دیکھ کے کہا نانا اس معاہدے سے گبرانہ نہیں سین تو کر دے تکمیل میں کر دوں گا پاک محمد مصطفیٰ نے سین کی تستہ تاج سر پہ رکھا نبیوں کے سلطان بن گئے تاج سر پہ رکھنے کے بعد تیسری تیسری نالین امام رضا بادشاہ کی اٹھویں قرآن کے وارث مولا کی امام رضا بادشاہ کا ایک نوکر ہے عبداللہ بادشاہ جی جس نے ساری زندگی امام رضا بادشاہ کی نوکری کی ہے اور بینہ اجرت کے معرفت رکھتے ہوئے امام رضا بادشاہ نے اسے چھٹی دی اور امام رضا بادشاہ نے کہا اب تجھے چھٹی ہے عبداللہ تُو وطن پہ جا عبداللہ کو جیسے ہی میرے مولا نے چھٹی دی وطن پہ جانے کو کہا عبداللہ کی طرف دیکھ کے میرے مولا رضا بادشاہ نے کہا عبداللہ تجھے مال چاہیے یہ کہتا ہے مولا جی چاہیے کاغ کتنا چاہیے مولا جتنا آپ دیں میرے رضا بادشاہ فرماتے ہیں عبداللہ تیری سات نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی مال ختم نہیں ہوگا جیسے ہی جناب امام رضا بادشاہ نے عبداللہ سے کہا عبداللہ نے چاہیے علام باز کہا مولا چاہیے مولا نے کہا وہ جو سامنے میں نے کبھی عزادار سے نہیں کہا ہاتھ اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو آپ کا مقام ہی بڑا بلاندہ ہے اتنا بڑا مقام ہے آپ کا کہ امام علی زین علا بیدین کے پاس ایک بندہ آیا اس بندے نے آنکے کہا مولا پوری کائنات میں میری نظر میں سب سے زیادہ عزت کا مقام رکھنے والی ہستی آپ ہیں آج میرے گھر میں ایک محفل کا اتمام ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں امام علی زین علا بیدین اس ساحل کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ساحل میں علی زین علا بیدین نہیں ہم چودہ تیرے گھر آئیں گے انبیاء تیرے گھر آئیں گے تجھے ایک عمل کرنا پڑے گا اس ساحل نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ لکھ کے کہا مولا وہ عمل کیا ہے امام علی زین علا بیدین نے کہا جلدی سے گھر جا میرے بابا حسین کی مجلس کروا تم میرے بابا حسین کی مجلس کروا ہم چودہ تیرے گھر آئیں گے یہ جلدی سے ساحل گھر آیا جب یہ گھر آیا اس نے مجلس کا اتمام کیا مجلس کے اتمام میں اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے کس ہستی کو دعوت دی ہے جیسے ہی تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں پہ ازادار اپنی جوتیوں اتار کے آ رہے ہیں وہی پہ امام حسین بادشاہ کی دستار کے وارث امام علی زین علا بیدین کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ پہ شانی پہ رکھ کے شکریہ دا کر رہے ہیں پھر علی رضا جتوئی کہنے پہ مجبور ہو گیا آدم سلے کی عیسیٰ تک جس کا شکریہ دا کریں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ اٹھ کے جس کا استقبال کریں اسے سیدہ کہتے ہیں سیدہ جس کی جوتییں صاف کر کے دے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں علی مرتضیٰ ساری زندگی جس کی آواز سننے کے لیے ترستے رہے اسے ام المسائب کہتے ہیں ام المسائب گھر سے لے کے کربلا کربلا سے لے کے شام تک جس کے آسرے پہ جائے اسے سجاد کہتے ہیں اور سجاد دونوں ہاتھ پہ شانی پہ رکھ کے جن کا شکریہ دا کرے انہیں ازاتار کہتے ہیں کیا بات ہے جی سلامت رہیں بسم اللہ جی آخری آخری جیسے امام رضا بادشاہ نے کہا عبداللہ نے جوتی اٹھائی سار پہ رکھی جوتی اٹھائے کے سار پہ رکھنے کے بعد عبداللہ نے سفر کیا سفر کرتے 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 عبداللہ ایک جنگل میں پہنچا سامنے سے آرہ تھا معروف کرکی سو اونٹھا امبر کستوری کے ردے ہوئے جیسے ہی معروف نے عبداللہ کی طرف دیکھا دیکھ کے کہتا ہے بندہ سمائیدار ہے پاک کام کام پاگلوں والے عبداللہ کو بلایا عبداللہ نے کہا کام تجھے ہے تُو آ معروف پاس آیا معروف نے پاس آ کے کہا تُو شکل سے سمائیدار ہے کام پاگلوں والے کر رہا ہے جوتی ہے باؤں کی چیز تُو نے رکھی ہوئی ہے سر پہ اسے پہنتا کیوں نہیں ہے عبداللہ نے کہا جوتی میری ہو تو میں پہنوں کہا کس کی جوتی ہے عبداللہ معروف کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جوتی ہے آٹھویں قرآن کے وارث رضا بادشاہ کی جیسے ہی معروف کو پتا چلا مہار چھوٹی ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے رضا بادشاہ کی جوتی ہے کہا جوتی بیچنی ہے عبداللہ کہتا ہے بیچنی ہے کہا قیمت عبداللہ کی طرف دیکھ کے معروف نے کہا یہ سو اونٹ امبر کستوری کے لدے ہوئے ہیں تیری سات نسلیں پیٹھ کر کھائیں گی مال ختم نہیں ہوگا عبداللہ نے کہا مولا نے بھی سات نسلوں کا وعدہ کیا ہے جوتی تھی مہارلی معروف نے جوتی سر پہ رکھی سفر کرنا شروع بے شک بے شک کیا بات ہے کیسا جملہ دیا ہے یہ سینئر کا مقام ہے کیسا جملہ دیا کہ امام رضا بادشاہ کی نالین کی قیمت یہ کائنات نہیں عالمین نہیں ہے عالمین سے بڑھ کر امام رضا بادشاہ کی جوتی ہے کیسا جملہ دیا ہے جناب سیدہ کی عزت و عزمت پہ بلند تر سلوات پڑھ لیں معروف نے جوتی سر پہ رکھی سفر کرنا شروع کر دیا کرتے 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 خورسان رضا بادشاہ کے دربار میں پہنچے جیسے ہی جوتی کو سر پہ میرے آٹھ میں قرآن کے وارث مولا نے دیکھا اٹھے اٹھ کے کہتے معروف سودا کہاں پہ ہوا معروف کہتا ہے سودا چنگل میں ہوا امام رضا بادشاہ نے کہا تُو نے چنگل میں غریب کو لوٹ لیا کیا بات ہے دونہ عزمت پلند کر کے حیدری آیت اللہ تقیب آجد آخری آخری فرمان آیت اللہ تقیب آجد مجید بھائی اس تخارے کے بینا عمران بھائی بولے ہی نہیں کبھی انہوں نے اس تخارے کے بینا کلام ہی نہیں کیا شاگرد نے کہا مولا رکھی ہوئی تھی استاد محترم سے کہ وہ جو جوتی سر پہ رکھی ہوئی تھی معروف نے کیا اس نے کسی مقام پہ اتاری آیت اللہ تقیب آجد نے اس تخارے کیا اس تخارے میں جواب دینا آیا آیت اللہ تقیب آجد کہتا ہے اس تخارے میں جواب دینا آیا لہذا یہ امام کا حکم ہے میں تجھے بتاتا ہوں اس نے کہا کیا کسی مقام پہ جوتی اتاری معروف نے آیت اللہ تقیب آجد کہتا ہے پوچھنا کیا چاہتا ہے مولا قبلہ کسی مقام پہ جوتی اتاری جب تیسری مرتبہ شاگرد نے کہا کسی مقام پہ جوتی سر سے اتاری آیت اللہ تکی باجت شاگرد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تو بھی سن زمانے والوں کو بھی بتانا نماز میں ہوتا جوتی سر پہ رکوں میں ہوتا جوتی سر پہ تشود میں ہوتا جوتی سر پہ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر علی کی ولایت کو بھونگنے والے بازاری نسل کے بچوں جس کے آٹھ میں بیٹے کی جوتی نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی تو کیسا مسلمان ہے علی کا نام نماز میں آ جائے تیری نماز باطل کیا بات ہے جی سلامت رہے باپ کے چنازوں کے بعد مسلمانوں نے دو بیبیوں کو بڑا مارا چاہے غلام عباس اتنا مارا اتنا مارا ایک اکبر کی عمر میں ضعیف ہو گئی ایک چار سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی پابندی آپ بھی تو نہیں پابندی تو محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں پہ تھی نا جب گیا رام حرم کو علی کی بیٹیاں کربلا میں پہنچی تو علی کی بیٹیوں نے ازاتاروں ہاتھوں کے ساتھ ماتم نہیں کیا تین چنجوں والے پتھر اٹھا کے سر میں مار کے کہتی ہیں نانا برباد مدینہ نانا تیرا دین بچ گیا میرا کبر قربان ہو گیا حجر کمن اللہ اتنی کریں گی جتنی شام والی بی بی چاہے گی جو بی بی شام سے آئی ہے نا چاہے غلام عباس وہ بی بی فضائل سننے نہیں آئی ہم سے کروڑ گناہ بہتر فضائل جانتی ہے وہ تیری حائے سننے آئی ہے جب حائے کرتا ہے نا تو یہی چار سال کی بی بی جس کا آئی تابوت برامد ہونا ہے یہی بی بی اپنی داتی کا دامر پگڑ کر کہتی ہے داتی یہ جو آزادار ہائے کر رہا ہے یہ ہمارا کیا لگتا ہے بی بی کہتی ہے لگتا نہیں ماننے والا ہے جیسے ہی بی بی نے کہا حسین کی بیٹی موں پہ ماتم گائے کہتی ہے داتی یہ کربلا میں ہوتا تو میرا بھائی ایک کان سے دوسرے کان سے بطنوں ہوتا حجر کمن اللہ چار گھنٹے کھڑی رہی محمد مصطفیٰ کی بیٹی لا قرآن رکھ اس مولوی کے سر پہ پوچھ اس سے کہ علی رضا جلدوئی نے کسی شیعہ کی بیٹی کا نام لیا چاچا حسین بادشاہ کی بیٹی کا نام لیا علی مرتضیٰ کی بیٹی کا نام لیا میں نے اس نبی کی بیٹی کا ذکر کیا ہے یہ حدیثے کا ساکھ میں اپنے سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں نے اس نبی کی بیٹی کا نام لیا ہے جس سے اللہ کہتا رہا اے محمد میری باتت کم کیا کر تو زیادہ دیر کھڑا ہوتا ہے میں اللہ گوارہ نہیں کرتا اسی محمد مصطفیٰ کی بیٹی باپ کے دربار میں باپ کے نوکروں کے سامنے چار گھنٹے کھڑی رہی ازاداروں چار گھنٹے بعد ایک ظالم نے کہا زارہ تُو کیسے آئی یہ کہتی ہے میں اپنے باپ کا حق لینے آئی اس ظالم نے کہا حق بندہ نہیں تھا محمد کی سچی بیٹی نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی آخری آیت پڑھی یا وارث سلمان دعود اور جیسے سلمان دعود کی وراثت کا مالک تھا ویسے میں محمد کی وراثت کی مالک نہ ہوں اس ظالم کا ہاتھ اٹھا محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا سر کے بال سفید ہو گئے کہا بابا اوہ تیرے دربار سے میں کھالی جا رہی ہوں بابا تیرے دربار سے میں تماشے کھا کے جا رہی ہوں اجرکم من اللہ آخری جملہ مصطفیٰ کا آپ بھائی اتنی کریں گے جدری شام والی بی بی چاہے گی آخری جملہ مصطفیٰ کا یہ اس دروازے پہ آئے جس دروازے پہ جبرائیل جیسی حضرت کمی بان کے آتی تھی یہ اس دروازے پہ آئے جس دروازے پہ آنے کے بعد محمد مصطفیٰ آیت تخہیر پڑا کرتے تھے انہوں نے اس دروازے کا چاچا غلام آباز ایسے عطب کیا ایسے عطب کیا جب تک زندہ رہی دونوں ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا سکی محمد کی بیٹی انہوں نے ایسا عطب کیا ایک ظالم نے آگ لگائی دوسرے ظالم نے ٹانگ ماری جلتا ہوا دروازہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے اوپر گرا نیچے زہرہ اوپر دروازہ اوپر سے خوج گزرتی رہی نیچے زہرہ تڑپتی رہی تڑپ کے کہتی رہی فضا میرے قریبہ میرا محسن جائید ہو گیا اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی میکن گیا میکن عolf میکن موسیقی